درستہ یہ فرمایے کہ سر یہ بڑا کنفیوزنگ سا ایشو ہو گیا ہے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے آپ چودہ مئی کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں آپ چودہ مئی کو الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں آپ اٹھارہ اکتوبر میں کروانا چاہتے ہیں آپ نہیں کروانا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آرہی کچھ آپ لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب گزارش یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی کوئی کنفیوین نہیں ہے چونکہ بات گورنمنٹ کی ہو رہی ہے اگر آپ مذاکرات کی بات کریں گورنمنٹ صرف پاکستان مسلمی قنون کا نام نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تمام اتحادی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے فرٹل گورنمنٹ جو ہے اور اس میں متعزاد سیاسی جماعتیں ہیں جن کے نظریات خیالات افکار ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہو ہر معاملے میں یہ اور بات ہے کہ پرائم نصر شبہ شیف صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہر معاملے کی اوپر سب کو نہ صرف آن بورڈ لیا جائے بلکہ ان میں کنسنسز پیدا کیا جائے تمام ہمارے جو اتحادی ہیں اب یہ ایک مذاکرات ہونے ہے یا نہیں ہونے اور بالخصوص جو سپریم کورٹ میں یہ بات یہ کیس گیا ہے الیکشنز کا اور وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپ اس میں بیٹھ کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلف الخیال نظریات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ملنف عزرمان صاحب کا بڑا ایک واضح سٹینس ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ڈوبتیوی کشتی کا نام ہے اور اب ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالیں گے اگر آپ مذاکرات کریں گے ہمیں ان کی رائے کا بالکل اعترام ہے پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کے حق میں ہے ہماری جماعت کے آپ یہ کہیں کہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں ہماری جماعت کے کچھ جو عقابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کریں مذاکرات سمیہ نواز شیف گروپ جو ہے وہ نہیں چاہتا شہباز شیف گروپ چاہتا نہیں اس طرح کے کوئی گروپ مسلم نقنون میں موجود نہیں ہے اور ہمارے جو آپ وزراء کا مثال لینے ہیں آپ وزراء کے اندر بڑی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ان کے اندر جو ہے یہ ان کی رائے میں تضاد ہے کچھ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تو یہ صورتحال جو ہے یہ اپنی جگہ پہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان نے صرف ایک ہی منڈو دیا آپ کو رو بھی کچھ عرصے کے لیے اب ستائیس اپریل کے لیے نہیں میں ویسے تو آج چار بہت تک تھی وہ منڈو بند ہو جاتے ہیں یا آپ کو چودہ مئی کلیکشن کروایا ہیں یا آپ نے مذاکرات کریں ان تمام گراؤنڈ ریالیٹیز کو اور سپریم کورٹ کی ان تمام معاملات کو گو کمرانف حضر امان صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں سپریم کورٹ میں اگر یہ سارا کچھ اس طرح نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اس ادارے کے اندر سے جو آوازیں آئی ہیں وہ نہ آتی تو بہت اچھا ہوتا میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح پرائی منسٹر ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ جب کابینہ کی میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ کھل کے ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن کابینہ کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک جاری ہی ہوتا ہے اور اس میں وہی ہوتا ہے جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہی سپریم کورٹ میں بھی ہونا چاہیے تھا وہاں سے جو ترہ ترہ کی باتیں ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن پہ اور سو موٹو کا جو جوریسڈکشن ہے اس کی اوپر جو آہ ٹیلویزن پہ بھی اور فیصلوں کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا اختلاف نظر آیا ہے الیکشن کی جو بات ہے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ الیکشن ہوں پاکستانی آہین کے مطابق ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ آہین کا صرف وہ آرٹیکل پڑھتی ہے جس کی تشریح انہیں سوٹ کرتی ہے ٹیک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ اس جملے کا پہلا ایسا پڑھتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگلا ایسا ملا کے پڑھنا چاہیے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو آرٹیکل کی وہ آہین کہ وہ آرٹیکلز جو انہیں سوٹ کرتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں اچھا آرٹیکل وہ جس میں یہ ہیں جنہ آپ کے الیکشن تب ہوں گے کہ جب ملک میں آہ نگران سیٹ اپ ہوگا وہ نہیں پڑھتے وہ دونوں کو ملا کے پڑھے اور ایک درمیانی راستہ نکلے کہ جس میں مکمل طور پہ آئین پاکستان کی پابندی ہونی چاہیے اپنی مرضی کے جو ہے نا آدھا جملہ پڑھ کے باقی کو چھوڑ نہ دیں آٹیکل وہ بھی پڑھے یہ بھی پڑھے پورے دستور کو پڑھے